بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری حدیث نمبر سیون فور فائیو سیون فور فائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری حدیث نمبر سیون فور فائیو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قصوف پڑھائی تو آپ نے طویل قیام کیا پھر رکوع کیا تو اسے خوب طویل کیا پھر کھڑے ہوئے قیام کو خوب طویل کیا اس کے بعد رکوع کیا تو اسے خوب طویل کیا پھر اپنا سر اٹھایا اور سجدہ کیا پھر سجدے کو خوب طویل کیا پھر اپنا سر اٹھایا سجدہ کیا پھر سجدے کو خوب طویل کیا پھر کھڑے ہو کر پھر کھڑے ہو کر قیام کیا قیام کو لمبا کیا پھر رکوع کیا تو رکو کو لمبا کیا پھر سار اٹھا کر قیام کیا اور اسے خوب لمبا کیا پھر رکو کیا پھر اسے خوب لمبا کیا پھر سار اٹھا کر سجدہ کیا اور اسے خوب لمبا کیا اس کے بعد اپنا سار اٹھایا سجدہ کیا اور سجدے کو لمبا کیا پھر نماز فارغ کو فرمایا جنت میرے اتنا قریب ہو سکی تھی کہ اگر میں جرت کرتا تو اس کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ تمہارے پاس لے آتا اور دوزخ کو بھی میرے اتنا قریب ہو گئی کہ میں کہنے لگا ہے مالک میں بھی ان لوگوں کے ساتھ رکھا جاؤں گا اتنے میں ایک عورت دیکھی جسے بلی پنجا مار رہی تھی میں نے پوچھا اس عورت کا کیا قصور ہے فرشتوں نے جواب دیا اس عورت نے بلی کو باندھے رکھا تھا حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی نہ تو وہ اسے خود کلاتی تھی اور نہ اسے کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ خود حشرات الارد سے اپنا پیٹ بھرے یعنی کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے پرندہ جانوں وغیرہ کا ٹھیک ہے ایک حد تک ٹھیک ہے لیکن آپ اپنے اوپر ایک ایسی ذمہ داری ڈال رہے ہیں جو ضروری نہیں ہے غیر ضروری ذمہ داری خود ہم لے رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی ہمارے ذمہ نہیں لگایا کہ یہ پالتو جانوں وغیرہ بلیاں وغیرہ رکھنا شوق اگر رکھنے کا ہے تو پھر اس کی سنبھال بھی کریں اگر نہیں سکتے کوشش کریں کہ آپ ان کو قید نہ کریں آپ ان کو کھلائی چھوڑ دیں ضرورت ہی نہیں ہے اپنے اوپر فالتوں کی ذمہ داری لینے کی سیون فور فائیو سیون فور فائیو